اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے استنبول یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے جو ان کا ٹیسٹ ہے اس کے لیے کیا کرائیٹریہ ہے اور آپ اس کی اپنیگیشن اکاؤنٹ کسی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کے سیمپل کوئیسن دیکھنے ہیں تو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکزیم سنٹرز جو ہیں کہاں پہ ہوں گے اور کس طرح کے جو ہے وہاں پہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں کیا پاکستان میں سنٹر ہے یا نہیں ہے پاکستان میں سنٹر ہے تو کہاں پہ ہے اور اس کے لیے آپ کس سے رابطہ کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے یہ ساری ڈیٹیئرز میں آپ اس کو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ استنبول یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہ ویب سائٹ کا لنک بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس ویڈیو میں جا کے لینگویج تبدیل کر لینا ہے اگر آپ اربی جانتے ہیں تو اربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں رشیان میں فرنچ میں ڈچ میں انگلیش میں یا ٹرکش میں تو ہمارے لیے جو ہے وہ انگلیش ہی سوٹیبل ہے تو ہم انگلیش میں ہی دیکھیں گے سر سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لیٹس ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اگزیم سنٹرز جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کے کون کون سے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اگزیم سنٹرز ایزیلی نظر آ جائیں گے کہ قضاکستان میں علماتے میں یہ اگزیم ہوگا امان جورڈن میں ہوگا آدھروائی جان میں بھی ہے تاشکین ازبکستان میں بھی ہے مالی میں بھی ہے سعودی عربیہ میں بھی ہے سودان سومالی لینڈ انڈونیشیا افغانستان چرمنی اور ٹویلڈ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا ناملی کی پریویس ایئر سنٹر بنا تھا لاہور میں وہ پاک ترک مارے انٹرنیشنل سکوز اور کولیجز کا جو رائیوینڈ روڈ کا کیمپس ہے یہ بنا تھا تو کرونا کی وجہ سے اگزیم تو ایس سچ ہیلٹ نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ لیکن یہ سال بھی سنٹر یہ ہی ہوگا انشاءاللہ اب یوز یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوز کا اگزیم ہے یہ دس جولائی کو ہوگا سیچڑے کے دن تین بجے لیکن یہ تین جو ہے وہ لوکل ٹرکش ٹائم ہے پاکستان میں آپ یہ سمجھیں کہ پانچ بجے کے قریب یہ اگزیم سٹارٹ ہوگا کیونکہ دو آورز کا فرق ہے پاکستان اور ٹرکی کا اب آن لائن اپلیکیشن جو ہے اس کی آپ فیل کر سکتے ہیں بیٹوین ون مارچ سے لے کے ون مارچ ٹو ٹین جون ٹین جون تک جو ہے اس کی اپلیکیشنز ہیں اور مارچ سے یہ اپلیکیشنز آریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اگین وہی شیڈیول ہے شیڈیول میں ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈیول میں کیسا شیڈیول ہے اس کا تو یہ یہی لکھا ہوئے انہوں نے کہ مارچ میں ہم نے سٹارٹ ہو گئے ہیں وہاں فسٹ مارچ سے ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور ٹین جون کو جو ہے وہ ریجسٹریشن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی اور وہ لوکل ٹائم کے مطابق پانچ بجے باندھ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگزیم کب ہوگا اگزیم دس جولائی کو ہوگا ٹو 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 ٹی ون کو اور بارہ جولائی کو آپ اپنے ریزارٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے ثرو اور تیرہ جولائی تک آپ اس پہ اتراز بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی اپلیکیشن فی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی اگر آپ افغانستان سومالی لینڈ سودان سیریا سے اگر اگزیم لے رہے ہیں تو اس کی فیز جو ہے پانچ ڈالر ایسے پانچ ڈالر پانچ یورو ہے اگر پاکستان اگر آپ پاکستان سے انڈونیشیا سے عزبکستان اور جورڈن سے اگزیم لے رہے ہیں تو آپ کو پندرہ ڈالر یا پندرہ یورو یا ایک سو پانچ ٹرکش لے رہا دینے پڑیں گے اس کے علاوہ آہ ترکی میں بھی ریٹ ڈیفرنٹ ہے ایون ٹرکی میں آپ دیکھ لیں کہ آہ یہ سائپریس بغیرہ میں سعودی عرب وغیرہ میں اور ٹرکی میں رہے جو ہے وہ سیونٹی ڈالر ہے مین پاکستان میں مچ آہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ آہ ٹیپ ہے تو اس کے علاوہ آپ اگزیم کے گائیڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگزیم میں کس قسم کے کوئیسنز آپ سے آہ پوچھے جائیں گے یہ اس یہ اگزیم سے زیادہ جی آئی تینک اس چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا شیڈیول ہوگا اور کس قسم کے روز اینڈ ریگولیشن ہیں اس اگزیم کے حوالے سے اور یہ کہاں پہ کیسے ایک قسم کا آپ سمجھ لیں اپلیکیشن گائیڈ اویلیبل ہے آپ کو کہ آپ نے یہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے تو یہ آپ ایزیلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ڈیفکلٹی نہیں ہے اپلیکیشن فی کا بھی ہم نے کر لیا کر لیا اور اس کے علاوہ اگزیم گائیڈ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ آپ ایزیم گائیڈ لینا چاہیے کہ ایزیم کے بارے میں گائیڈنس کیسے یہ سیم ہی ہے اور باقی پیپر جو ہے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں ایک سیمپل پیپر شیئر کر دیا تھا اب یہ ٹو ٹو ٹوانٹی ون کے بارے میں اگر آپ انفرمیشن لینا چاہے تو اگین آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کیسے ہوگا اور یہ یہاں پہ ساری ایپلیکیشن کلینڈر وغیرہ ایون ریکوائرمنٹس بھی لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فارنر سٹوڈنٹ ٹرکی کے جو نہیں ہیں اگر انہوں نے ایڈمیشن لینے ہے تو یہ ان کے لیے ہوگا آپ اپلیکیشن اکاؤنٹ یہاں پہ اپلیکیشن اکاؤنٹ پہ جا کے کریئیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی لینگتی پروسیجر نہیں ہوتا بڑی ایزی ویہ میں لیکن آہ پیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے اب لیٹس یہ دیکھیں میں ایک سٹوڈنٹس کا جو ہے وہ آرائیڈ سٹوڈنٹ نے جہاں پہ میں نے کریئیٹ کیا ہوا تھا اکاؤنٹ اگر آپ کا اکاؤنٹ کریٹڈ ہے تو لاغن کریں گے اگر لاغن اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کیونکہ میرا آرائیڈی کریئیٹ ہے تو میں کریئیٹ نہیں کروں گا یہاں پہ آپ سے یہ ٹرکش میں ہے تو آپ اس کو انگلیش میں اکاؤنگلی کر کے نا یہ فارم جہاں پہ آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ آپ کا نیم سر نیم اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فادر نیم مادر نیم ڈیٹ آب برٹھ جینڈر آپ کی مادر کی جو ہے وہ سٹیزن شیپ فادر کی سٹیزن شیپ دیکھیں سیمپل کویسن ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے اور آپ کا جو ہے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی اور آپ آپ یہاں پہ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کے بعد آپ ایزیلی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جو لاہور میں اس کا سنٹر بنا ہوا ہے یہ میں ٹو ٹوانٹی ون کی بات کر رہا ہوں دودہ اکیس میں جو اگزائم ہوگا اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایزیلی آپ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں ریڈی میرے پاس اکاؤنٹ کریٹڈ ہے تو یہاں پہ اس بچے نے پارٹس ای تنگ یہ اکاؤنٹ اب ختم ہو گیا ہے نوملی آپ اپنے اکاؤنٹ کے تھرو لاغ ان ہو کے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیپر کب ہے یا آپ اپنا ریزالٹ وغیرہ یا آپ نے جو ہے وہ فردر اپلیکیشن یہیں سے ہی پروسیڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کوئی سکتے ہیں تو آپ کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں